بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں تاہر محمود تو اس وقت نیکس لیکچر ہے ہمارا کرسٹالیزیشن پارٹ بی لیکچر مور فور تو لازٹ ٹیم لیکچر مور ثری میں ہم نے کور کیا تھا کرسٹالیزیشن کو سٹارٹ کر دیا تھا تو اس کا سیکنڈ پورچن ہے آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے اپنا کرسٹالیزیشن کا پروسس تو اس وقت دیکھتے ہیں لازٹ ٹیم ہم نے پڑھا تھا کرسٹالیزیشن کی دیفنیشن پرنسپل آف کرسٹالیزیشن اور وقت آردس دیفرینٹ سٹیپس بچہ آردس دیفرینٹ سٹیپس بچہ آردس دیفرینٹ سٹیپس دیئر سین سٹیپس اور ان سین سٹیپس میں سے ہم نے فرسٹ سٹیپ پڑھ لیا تھا آئیڈیال سولویٹ کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں اور یہ بہت اہم شورٹ پرسٹریں کچھا جاتا ہے آپ سے آفتر دیٹ ہم نے پڑھا تھا موسٹی یو سولویٹس کنوں سے ہوتے ہیں اور کمبینیشن آف سولویٹس بھی سمٹائم ہمز یوز کرتے ہیں اور کچھ پرکوشنری میریرمنٹس تو یعنی ہم نے یہ چیزیں لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی تو سٹیپس کی اگر بات کریں تو ہم نے پہلا سٹیپ پڑھ لیا تھا چوائس آف سولویٹ اس کے بعد ہم نیکس چلتے ہیں پسٹلائزیشن میں تو پروپر سٹیپس آپ کے آپ سٹارٹ ہو رہے ہیں نمبر ٹو سے پہلے پوائنٹ میں ہم نے چوائس سولویٹس کو چوز کیا کہ دیس سولویٹس بیسٹ جو بھی ہم کر رہے ہیں ابھی ہم جنرل پڑھ رہے ہیں ابھی ہم کسی کسی کر رہے ہیں پسٹ میں جس ہم نے چوز کرنا ہے سولویٹس اب اس میں دیفرن سٹیپس انوال ہوتے ہیں وہ اب یہاں سے سٹارٹ ہوں گے کیا کیا کام آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے پریپریشن آف سٹیریٹ سٹوشن پہلا کام ہے جی کہ آپ نے سیچوریٹس سٹوشن بنا رہے ہیں اب سیچوریٹس سٹوشن کیسے بنا رہے ہیں آپ نے آپ نے لینا ہے آپ نے سولویٹ سولویٹس میں کیا کرنا ہے پہلے آپ نے اپنا سلیوٹ ایڈ کرنا ہے سلیوٹ بھی جو آپ کا اکرود میٹیریل ہے جو امپیور آپ کا میٹیریل ہے جس کو آپ نے پیور بھی کرنا ہے اور جو پیور فارم میں آپ کو کرسچنگ حاصل کرنی ہے تو وہ آپ کا سلیوٹ ہوگا یعنی سلیوٹ میں کیا ہوگا کروڈ پرڈکٹ یعنی جو آپ کا امپیور میٹیریل ہے جس سے آپ نے پیور کرسٹل بنانی ہے فارم پل امپیور کپر سلفیٹ ہے جیسے آپ کے پاس امپیور کپر سلفیٹ تو وہ امپیور میٹیریل کروڈ پرڈکٹ آپ کا کیا ہوگا سلیوٹ ہوگا تو آپ نے سلیوٹ کو سولویٹ میں ایڈ کرنا ہے پہلے آپ نے رون ٹیمپریچر جو اس کو اچھی تا ڈیزول کرنا ہے سولویٹ میں سلیوٹ کو تو پھر ایک سٹیج آئے گی جتنا سلیوٹ حل ہونا ہے سولویٹ میں ہو جائے گا ایک سیکس اماؤنٹ جو ہے وہ بارٹم میں سیٹر ڈاؤن ہونا سٹارڈ دے گی پھر آپ کیا کریں گے اس کو ہیٹ کریں گے کیا کریں گے ہیٹ کریں گے اپنے سولویٹ کو تو ہیٹ کرنے سے اس سولویٹ میں کپیسٹری جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی اپنے اندر سلیوٹ کو ڈیزول کرنے گی تو پھر آپ مزید سلیوٹ ایڈ کریں گے مزید سلیوٹ ایڈ کریں گے پھر ایک سیج ایسی آئے گی کہ ہیٹ کرنے پہ بھی مزید سلیوٹ ایڈ نہیں ہو رہا وہ آپ کا بلکل سپر سیچریٹ سلوشن بن گیا ہے تو پھر آپ جو ہے ہیٹ روک دے گی کیا بن جائے گا آپ کا سپر سیچریٹ سلوشن بن جائے گا تو وہ کیا بن جائے گا آپ کا سپر سیچریٹ سلوشن یا آپ کے کیا سکر سیچریٹ سلوشن بن گیا آپ کے آئی ٹیمپریٹر تو نüyonna سپر سیچریٹ سلوشن اور آر ولکھ سیچریٹ سلوشن ہیچ کو اس پر پیر آی ہائی component جو ہی کنے جدزیادہ سار سلوٹ حال ہونا لازمی ہے سولوٹ میں this is the main requirement for the process of crystallization تو یہ step first ہے ہی ہمارا ہو گیا تو اس میں آپ نے heat کرنا ہے اور آپ نے سلوٹ کو add کرتے جاتے ہیں بہت زیادہ سلوٹ ایڈ کر دیا ہیٹ کرنے میں بھی وہ سلوٹ ڈیزول نہیں ہو رہا تو پھر آپ تھوڑا سا سولوٹ ایڈ کر دیں گے کیا کر دیں گے تھوڑا سا سولوٹ مزید ہے ایڈ کر دیں گے تاکہ سلوٹ جو نیچے جو crystalline form میں بیٹ گیا ہے نیچے جو سیٹل ڈاؤن ہو گیا bottom میں سلوٹ وہ بھی حل ہو جائے یعنی آپ کا جو آپ نے solution ہے وہ آپ کو بالکل clear ہونا چاہیے جو آپ کا saturated solution ہوگا جو آپ نے above saturation point پر حاصل کیا یا super saturated solution کہہ سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے نیچے سارا بیٹھا ہو solid ایسے نہیں ہے وہ آپ کا clear solution ہونا چاہیے dissolve ہونا چاہیے سلوٹ آپ نے dissolve کر لینا سارا اس کیا ہے تو اس طرح آپ کو کیا تیار ہو دے گا preparation of saturated solution یہ آپ کا second point کہہ رہا ہے after selecting a suitable after selecting a suitable solvent جب آپ suitable solvent select کر لیں گے the substance is then dissolved in a minimum amount of solvent پھر آپ نے اپنے سلوٹ کو minimum amount of solvent میں حل کرنا ہے okay minimum amount لینی ہے solvent کی پھر آپ نے اپنا اس پہ solute ڈال رہا ہے solute means impure آپ کا جو crude product ہے and heated directly or on water bath for constant steering پھر آپ اسے heat کریں گے ڈریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ water bath کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہ direct heating نہ کریں تو water bath کا آپ استعمال کریں گے can add more solvent to the boiling solution if necessary اگر ضروری ہو تو آپ مزید solvent بھی add کر سکتے ہیں until all the solute has dissolved solute سالہ dissolve ہونا چاہیے یہ ساری باتیں میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیئے وہی ساری باتیں wording میں لکھی گئی ہیں وہ کہہ رہے آپ excess زیادہ solvent بھی مزید ڈال سکتے ہیں بات میں یعنی جب آپ heating کر رہے ہیں solute add کر رہے ہیں solute اگر add نہیں اور ہیٹنگ پہ بھی تو تھوڑا solute ڈال ہے پھر وہ حل ہو جائے گا سبیل تو آپ کا solution جو ہے بالکل ہونا چاہیے تو یہ آپ کا next step تھا ٹھیک ہے یعنی step number two تھا یہ ہمارا preparation of saturated solution تو student after that filtration کیا کرنا ہے آپ نے اس کے بعد number three third step کیا ہوتا ہے filtration تو student جیسے وہ گرم گرم hot saturated solution solution آپ کو ملے گا اس کو آپ نے hot ہی کو آپ نے filter کرنا ہے اس کو تھنڈا نہیں کرنا آپ نے تھنڈا نہیں ہونے دینا اس سے کو آپ نے جو آپ کا یہ آگیا آپ کا یہ فرض کریں ہمارا آگیا hot saturated solution جو ہم نے پچھلے step میں بنایا ہے وہ کیا تھا hot concentrated solution جو آپ کا آئے گا اس کو آپ نے فوراں کیا کرنا ہے جی فنل لینی ہے فنل میں آپ نے filter paper لگانا ہے چاہے floated بنائیں یا بیشت simple بنا لیں اس میں آپ نے filter paper لگا کے آپ اس کو گرم گرم hot کو یہ آپ نے کیا کرنا ہے filter کر دینا یہ آپ کا filter ہو کے نیچے آگیا filter اس کو آپ نے cool نہیں ہونے دینا تھنڈا نہیں کرنا اگر آپ اس کو تھنڈا کریں گے temperature اس کا کم ہو گیا اور پھر آپ نے اس کو filter کیا تو کیا ہوگا premature filtration کیا ہو جائے گی پری مچے اور ڈیسنڈا ہونے کے وعی سے کچھ crystal اس میں grow کر جائیں گے اور وہ crystal یہاں پہ stuck ہو جائیں گے filter paper پہ یا stem جو ہے یہاں پہ کچھ آگستہ کر لیں تو وہ premature crystallization ہو جائے گی اگر آپ تھنڈا کریں گے کیونکہ crystals بنتے ہیں تھنڈا کرنے پہ جب آپ سے cool کریں گے تو وہ آپ کا main step ہے جہاں crystals grow کرتے ہیں cooling کرنے پہ تو آپ نے اس کو تھنڈا نہیں ہونے دینا hot کو ہی گرم گرم warm saturation کو یہ آپ نے جلدی سے filtration کرنی ہے اور آپ نے اس کو نیچے حاصل کر لینا ہے impurities بس یہاں رہ جائیں filter paper پہ کیا رہ جائیں گی just impurities جو ہیں وہ رہ جائیں گی filter paper پہ اور آپ کا filtrate جو ہے saturated solution آپ کا نیچے آ جائیں گے تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے تو sometimes اپنے solution کو گرم رکھنے کے لیے جس کو آپ نے filter کرنا ہے یہاں پہ ہم hot water jacket استعمال کرتے ہیں کیا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ hot water کی jacket a jacket of hot water hot water jacket ہم کرتے ہیں جو impurities ہوتی ہے اس کے اندر جلدی سے filtration کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا premature crystallization نہیں ہوگی اور filter paper پہ اور funnel کی stamp پہ crystals بن کے نہیں لگیں گے if necessary اگر ضروری ہو hot water funnel should be used for this purpose hot funnel hot water sorry hot water کی funnel کے گھر jacket لگائی جاتی ہے تو funnel ہی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کو jacket بنی ہوتی ہے corners پہ تو اس jacket میں ہم hot water ڈال جاتے ہیں تو hot hot water funnel ہم استعمال کرتے ہیں hot water funnel should be used for this purpose تاکہ تھنڈا نہ ہوا آپ کا solution گرم گرم ہی filter ہو اس کے لئے ہم hot water funnel کو استعمال کرتے ہیں تو یہ سیکنڈ step ہو گیا filtering filtration تو filtration کے بعد next main step ہوتا cooling یہ cooling جو ہے students cooling جو ہے ایسا step ہے جہاں پہ اب آپ کے crystals grow کریں گے لے رہا ہو گیا باقی سٹیپ ہم پڑھی رہے ہیں یوں کرنا ہے ہم نے ایسے کرنا ہے برحل جو main step ہے for crystallization وہ ہے cooling step یہ main step ہے اس میں آپ نے بہت زیادہ care کرنی ہوتی ہے آپ کے crystals کی جو quality ہے جو standard ہے آپ کے crystals کا وہ depend کرتا ہے cooling پہ number four cooling crystal آپ کے اچھے بنیں گے اچھے نہیں بنیں گے یا بنیں گے بھی نہیں بنیں گے depends upon cooling تو students اگر cooling کرنی ہے تو اگر آپ بہت fast cooling کریں گے جیسے آپ جلدی سے وہ آپ نے filter کیا اس کو گرم تھا وہ لائے بات ہے hot saturated solution تھا اس کو آپ نے filter کیا filter کرنے کے اس کا temperature زیادہ ہے آپ جلدی سے fast cooling کی جلدی سے فریج پر رکھ دیا اب جلدی سے فریج پر رکھ ہے تو fast cooling ہو جائے گی تو آپ کا جو crystal ہے وہ smaller size ہو گا crystal صحیح نہ کرے گا small size crystal بن جائے گا clear students اور اگر آپ بہت slow cooling کریں گے تو آپ کا larger size کیا بنے گا larger size کا crystal بنے گا اور اگر آپ moderate cooling کریں گے یعنی first کریں water bath پر رکھ دیں moderate cooling کریں گے تو آپ moderate size کا آپ کیا بنے crystal بنے تو اب یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی product ہے وہ کونسی ہے اور آپ کی size کا crystal حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ depend کرتا ہے کہ آپ cooling کیسے کرنی ہے fast کرنی ہے moderate کرنی یا slow کرنی fast cooling smaller size crystal slow cooling large size crystal moderate cooling moderate size crystal کھلی رہے سٹوٹیٹس جیسے چینی 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 شگر ہم لیتے ہیں شاپ سے اگر بڑے بڑے crystal ہم نہیں لیں گے اور بہت پاؤڈر بانا ہو اس کا پھر بھی ہم نہیں لیں گے تو ہمیں ریکوائیرمنٹ ہے اس ہی کو فل کرتے چینی چینی ہے اس پہ crystal ہوں اس ہی سائز کا ہو جو ہم لیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں اور جو ہم چاہتے ہیں تو یہاں بھی یہی ہے کہ آپ کو کتنا چاہیے کیا سائز چاہیے آپ کو کرتے ہیں تو دیکھیں نہیں دا ہاٹ فیلٹر solution is then cooled اس کے بعد ہاٹ فیلٹر solution جو ہم پیچھنے step میں ملا ہے اس کو cool کریں گے at moderate rate so that medium size crystal are far اگر آپ moderate rate پہ اس کو تھنڈا کریں گے تو medium size crystal آپ کو مل جائے گا slow cooling yield bigger crystal اگر slow which are likely to include considerable amount of solvent carrying impurities with it and complicating the drying process اگر آپ slow cooling کریں تو بڑے size crystal بنگ تا ہے slow cooling کریں تو بڑے size crystal بنے گا اگر بڑا crystal ہوگا تو اس میں solvent رہے اندر solvent اور کچھ impurities اس کے اندر stuck رہ جاتی ہے اس کے اندر کچھ solvents رہ جاتا ہے اس کے اندر اور کچھ impurities بھی اس کے اندر رہ جائیں گی تو یہ اس کی ایک drawback ہے بڑے size crystal جو اچھے نہیں ہوتے یہ اس کا drawback تو cooling کے بعد next step اب cooling کے بعد آپ کے پاس crystal آگئے cooling کے بعد آپ کے پاس crystals جو آپ solvents اے ہوتا ان کے اندر اوپر لگا solvents کچھ اس کے ساتھ ہوگا کچھ ان میں ابزارب ہوگا تو اس کے ساتھ بھی تھوڑا ساتھ رہ جاتا solvents crystal جب آپ cooling کے بعد cooling کا step ہے ان کے ساتھ ہوتا solvents اسے mother liquor کہتے mother liquor تو next step میں اس mother liquor کو الگ کرتے ہیں ان crystals سے تو mother liquor کو الگ کرنا ہے جی اب ہم نے اپنے crystals جو ہماری بن گئی ہیں ان crystals سے mother liquor کو الگ کرنا ہے تو پانچہ step کیا آتا ہے collecting of crystals collecting of crystals collecting of crystals میں ہم نے کیا کرنا ہے students جو mother liquor ہے یعنی جو solvent رہ گیا ہے crystals کے ساتھ اب اس کو ہم نے الگ کرنا ہے from the crystals تو آپ دیکھیں اس کے further steps ہیں collecting of crystals میں پہلا کام کیا filtration کرتے ہم کیا کرتے ہیں filtration اب جو filtration کرنی ہے وہ ہم نے کرنی گوچ crucible سے کسے کرنی گوچ crucible سے یہ دیکھیں یہ ہم لیں گے یہ آپ کی پور سلین کی یہ فنل یہ لیں گے اس میں ہولز ہوتے ہیں دیکھیں یہ سراخ ہیں اس کے اندر کاٹ کے filter پیپر لگائیں گے اور پھر اس طرح کی assembly ہوتی ہے filtration assembly اس کو use کر کے ہم کیا کرتے ہیں filtration کرتے اور اس سے بہت زیادہ high pressure استعمال کرنی یعنی ہم نے اس کے ساتھ جو pump لگانا ہے vacuum وہ pump جو ہوگا اس کو کرے گا بڑھائے گا filtration کی speed وہ بڑھا اس spirit high رکھ نہیں ہے اس کو جا کے وہ filter کریں تو اس میں ڈال دیں گے اپنے جو crystals آ جائیں جن crystals میں کیا ہے mother liquor ہے یعنی solument جو mix ہے crystals کے ساتھ اس کو ہم ڈال دیں گے گوچ کروسیبل میں یہ استعمال کرتے ہیں تو یہاں ہم یہ لگا دیں گے اس میں سراخ ہوں گے اس کے filter پر لگائیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے یہ لگا کریں اس ہی اسمبلی میں گوچ کروسیبل کے لئے استعمال کرتے ہیں فرق یہ گوچ کروسیبل میں کہ یہ اوپر لگا گلاس کا اس کو اتار لیں گے اور یہ white چیز لگائیں گے تو ہماری کیا بن جائے گوچ کروسیبل گوچ کروسیبل میں ہم ڈالیں گے اپنا mother liqvar اور crystals جو ہمیں حاصل ہوئے پھر filter کریں گے جو liqvar کیا کہتے ہیں crystals کے کہتے ہیں اس کا تو دیکھتے ہیں students پیچھے چلتے ہیں پانچ step collecting of crystals کے لئے پہلا filtration کیسے کرتے ہیں گوچ کروسیبل کو استعمال کرتے ہیں گوچ کروسیبل کو استعمال کریں دیکھتے ہیں ہم when the crystallization is complete crystals بن گئے cooling کی crystals بن گئے clear the mixture of crystal and the mother liquor now crystal bhi ہے اس کے ساب mother liquor bhi ہے is filtered through گوچ کروسیبل اب ان دونوں چیزوں گوچ کروسیبل کے مزد سے filter کریں گے using a vacuum pump اور vacuum pump کا استعمال کریں گے clear students یہاں پہ ہم vacuum pump لگا رہیں گے اور یہ گوچ کروسیبل اس کو بنا کروسیبل تو کہہ رہا ہوں جو فول سیکشن ہم استعمال کریں گے یعنی یہاں سیکشن pump لگائیں گے اس کی power فول کر دیں گے اس کے ہوتے پاور ہوتی ہے moderate low جب آپ دیکھیں کبھی انڈسٹیز میں تو clear ہوگا آپ اس کی بھی strength کو control کر سکتے سیکشن پا پا اس کی پاور آپ نے فول رکھ نہیں ہے فول پاور سے ہوگا جتنا بھی ہوگا مدر لیکو رو نیچے آجائے گا اور کرسٹل آپ کی اوپر رہ جائے ٹھیک تو یہ گوچ کروسیبل کی مدد سے آپ نے آپ کے پاس جو بن گئی کرسٹل اب ان میں سے ہم نے کیا کیا مدر لیکو کو سیپریٹ کر دیا فروم دا کرسٹل اب اور اچھی کرسٹل ہمیں مل گئیں پہلے کی نسبت اس میں سے مدر لیکو الگ ہو گیا اس کی پریس کرتے ہیں اس کی جو آپ کو مدر لیکر الگ ہو جائے گا اور آپ کو جو ملیں گی یہاں پہ کرسٹل ان کو کرسٹل کی کہتے نہیں بچہ کچھ تھوڑا بھوتا ہوگا اس کے اندر مدر لیکور وہ بھی الگ ہو جائے گا آسان لفظوں میں ہی پریس کرنے آپ نے تو اس میں کیسے پریشانی بات نہیں ہے بھی کیا کر رہے ہیں ہم تو جس پریسنگ کریں گے پریسنگ کرنے سے جو ریمیننگ اس کے اندر ہوگا مدر لیکور وہ بھی اس میں سے نکل جائے گا اور مزید اچھی کرسٹل ہمیں ملے گی زیادہ بھرائے اس میں مدر لیکور نہیں ہوگا تو سٹوڈنٹ نیکسٹ ہی کلیکٹنے آپ کرسٹلز کرنے نیکسٹ کام ہے وہ واشنگ تو کلیکٹنے آپ کرسٹلز کے فردر پوائنٹ سیکنڈ تھا پریسنگ فیلٹریگ فیلٹریشن کے آپ پریسنگ پریسنگ کے بعد واشنگ تو یہ سارا یہ ہی چلتا ہے پانچمہ پوائنٹ ہی چلتا ہے پانچمہ پوائنٹ کے اندر مزید ایڈنگ ہیں فیلٹریشن پریسنگ اور واشنگ اب اس کو واش کریں گے جو آپ کو کرسٹلز ملیں گی اس میں سے امپیورٹیس کو دور کرنے کے لیے دوبارہ اس کو ہم سالوینٹ سے واش کریں گے دہ کرسٹلز آر دین واش سمال پورشن آف کولڈ سالوینٹ تھنڈے سالوینٹ سے اس کو دوبارہ واش کریں گے اور کافی دفعہ اس کو ہم واش کریں گے ایک دہا ہم واش کریں گے کرسٹلز کو کولڈ سالوینٹ سے پھر دوبارہ کریں گے تاکہ اس میں سے مزید ایمپیورٹیس کو ہم دور کر سکیں اس کے بعد جو نیکسٹ سٹپ ہے وہ ایڈنگ ایمپریٹیسٰ پر دوبارہ چل دائے ہم واش کروڈ رہیش علتہ ایمپریٹیسی بھی دوبارہ اس کو ہم ایمپریٹ کریں گے مغدر لیکو جوبкой آفون كنسٹرٹیٹرز ڈ بائی ایم پریشن and cool obtained a fresh crops of crystals دوبارہ اس کو تھوڑا سب اپیپریٹ کریں گے مزید آپ کو fresh crop of crystals مل جائیں گی crystals کی fresh فصل آپ کو مل جائیں گی fresh crop of crystals fresh crystals آپ کو مل جائیں گی جب آپ اس میں سے washing کے بعد دوبارہ اس کو dry کریں گے اپیپریٹ کریں گے اس کے بعد success of operation can the process of crystallization appear to be very simple yet the success of operation lies in the amount or percentage of crystallized product obtained from a crude mixed substance وہ کہے success آپ کس چیز کو success جانیں گے آپ نے crystallization کی آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی crystallization flop ہو گئی ہے یا successful ہو گئی ہے تو یہ depend کرتا ہے crystals کتنے بنے آپ نے crude product کتنی لی تھی impure آپ نے جو سریوٹہ کتنا لیا تھا اور آپ کی pure crystals کتنی زیادہ بنی ہیں یہ چیز depend کرتا ہے اگر آپ کی yield جو اچھی ہے product اچھی بن گئی ہے اس کا مطلب ہے آپ کی crystallization اچھی crystallization آپ نے کی ہے successful crystallization کی ہے اگر product کم بنے تو آپ کی crystallization کا process اچھا نہیں ہو تو اس کے بعد drawing of crystals next step کہ ہم پوری ایک ایک wording ہم ساری discuss کر رہے ہیں topic کی یعنی پورے جو آپ کی بک میں material ہے تمام material کو ہم discuss کر رہے ہیں normally اس میں سے کہ long question نہیں آنا آپ نے پرشان نہیں ہونا long question نہیں آتا اس پورے chapter سے ہم نے short questions اور m6 cues کے حوالے سے ہم اس کو تیار کریں گے تو اس میں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں کون سے m short question جو prepare کر لیں 6 ڈرائنگ آف crystals اب ڈرائنگ کرنے کے تین طریقے ہیں ایک ڈرائنگ کا کہ آپ filter paper filter paper سے ڈرائی کر لیں filter paper filter paper crystal رکھیں ان کو ڈرائی کریں جیسے آپ کرتے ہیں تو ڈرائنگ کا ہے تریکہ دوسرا نقصان یہ کہ کونٹیمینیشن ہو جاتا ہے impurity ریڈ جیسے paper fiber سے بنائے cellulose سے بنائے تو fiber cellulose impure کر دیتے آپ کے crystals کو filter paper کے through ڈرائنگ is not a good technique تو filter paper سے ڈرائنگ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اچھا method نہیں ہے دوسرا oven میں آپ heat کریں کیا کریں oven oven میں heat کرنے سے ہوتا ہے بعض جو آپ کے compounds ہوتے crystals ہوتے ہیں وہ آپ stable ہوتے high temperature پہ oven پہ first کریں temperature 100 use کریں 90 centigrade oven temperature set کیا oven میں رکھ دیا crystals dry ہونے تو وہ آپ کی decompose ہو سکتے ہیں آپ کے product خراب ہو سکتی ہے heat sensitive اگر آپ کی crystals ہیں تو crystals خراب ہو سکتے ہیں یہ oven کے through بھی اتنا اچھا نہیں ہے کہ آپ کریں ڈرائنگ سب سے اچھا طریقہ ہے بھائی بھائی ڈیسکیٹر ویکیوم ڈیسکیٹر کی ملز سے ہم کرتے ہیں ڈرائنگ تو یہ سوئی یہ دیکھیں یہ ہے ویکیوم ڈیسکیٹر یہ ویکیوم ڈیسکیٹر ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں ویکیوم ڈیسکیٹر میں ہم کیلشیم کلورائیڈ یا سیلیکا جیل یا پھر دیکھیں یہ ہے آپ کا یہ ہے ویکیوم ڈیسکیٹر اس میں کیا ہوتا نیچے ہم رکھ دیتے ہیں اپنا ایسا میٹریل رکھتے ہیں جو واتر کو ایبزورب کرتا ہو لیکوڈ کو ایبزورب کریں اگر واتر آپ کا ہے سولوینت تو اس طرح میٹریل رکھیں جو ایبزورب کر لے واتر کو جیسے کیلشیم کو رائیڈ ہے سلیکا جیل ہے یا فاسفورس پینٹا آکسائیڈ ہے سلیکا جیل کیلشیم کو رائیڈ کیا چھوڑی پوڑیاں رکھتے ہیں میڈیسن کو خریدی ہو تو میڈیسن جو ہوتی ہیں کپڑے کے اندر چھوڑی دانیں ہوتے ہیں پیک جیسے کیلشیم کو رائیڈ یا سلیکا جیل یا فاسفورس پینٹا آکسائیڈ کو استعمال کرتے ہیں اس کو نیچے رکھ دیتے ہیں اور اوپر کرسل رکھ دیں کسی پیٹری ڈیش میں کسی برتن کے اندر تو اس کو بند کر دیتے ہیں تو اس سے وہ سارا جو ہے نا یہ جو میٹیریل ہے یہ میٹیریل اس میں سے کرسل میں سارا جو ہے صور اس کو اپنے ادھر absorb کر لیتے ہیں تو this is our best method best method vacuum desiccator vacuum vacuum desiccator دیکھ دیں students انہوں کو پڑھ لیتے ہیں book کی ورڈی بھی پہلا filter paper کیا pressing between the several folds of filter paper and repeating process several times dries the crystal substance dry ہو جائے گا اسے filter paper ڈرائی کر لو لیکن this process has disadvantage is کا نقصان یہ crystals are crushed to fine powder powder بن جائے crystals کا نقصان ہے یا پھر sometimes fiber of filter paper contaminate the product آپ کی product خراب ہو جاتی ہے fiber filter paper کے وہ mix ہو جاتے product دیسکیٹر watch glass میں رکھ دیتے ہیں اپنے crystals کو اور vacuum desiccator ان کو رکھ دیتے ہیں for several hours کچھ گھنٹوں کے لئے اس میں رکھ دیں گے the drying agent used in the desiccator are calcium coloride silica gel اور phosphates pentox یہ drying agent ہے یہ dry کر دیتے ہیں آپ کے crystals کو یہ best طریقہ ہے after that سب سے end میں crystal آپ بند گئے آپ بالکل تیار ہیں ٹھیک تو آخری کیا ہے یہ طریقہ کہ اگر آپ کے crystals میں color appear ہو گیا کوئی color آگیا تو اس کو decolorize کرنے تو 7 طریقہ ہے 7 decolorization of undesirable colors تو آپ crystals بن گئے ہیں اوکی ہیں آپ crystals اب crystals میں کوئی color آپ appear ہو رہا ہے کسی وجہ سے کوئی color appear ہو رہا ہے آپ crystals کا تو اس color کو اگر آپ نے remove کر نا crystal میں سے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں charcoal لیلتے ہیں animal charcoal کیا لیتے ہیں animal charcoal то animal charcoal students لے گئے animal charcoal کیا ہوتا ہے animals کا جو animals یا plants ہوتے ان کو اچھی طرح heat کرتے ہیں heat کرنے کے بعد burn کرنے کے بعد جو آپ کے را خ ہوتی ہے اس کی جو جو carbon ہوتا ہے جب آپ plants dead animals dead plants dead animals burn کریں جلائیں تو ان کا برچتی ہے چیز black carbon اسے charcoal کہتے ہیں جیسے تصویر دیکھیں یہ charcoal ہے یہ charcoal charcoal animal charcoal ہم استعمال کریں گے animal charcoal mean animal dead body animals کی اس کو اچھ جلانا ہے burn برن کرنے کے بعد جو carbon ہمیں حاصل ہوگا جو چیز بچے گی black color کی وہ animal charcoal ہوگی animal charcoal یہ خاصیت ہے animal charcoal charcoal اپنے ساتھ جو colors ان کو attach کر لیتی ہے اپنے اندر adsorb کرا لیتی colors کو تو crystals میں سے colors remove کر دیتے تو یہ دیکھیں تصویر میں یہ animal charcoal کی آپ پاس تصویر ہے تو کہ sometime during the preparation of crude substance the coloring matter or resonance product affect the appearance of product and it may appear colored colored اگر آپ کی ہوں گے crystal such impurities are completely removed by boiling the substance in a solvent with a sufficient quantity of finely powdered animal charcoal animal charcoal یعنی crystals نہیں دوبارہ solvents to ڈالے crystal جس solvents میں آپ نے بنائی ہیں اس solvents میں دوبارہ crystals ڈالو اس میں animal charcoal ڈال animal charcoal ڈال کے اس کو پھر اچھا heat کرنا ہے پھر دوبارہ اس کو filter کر لینا ہے دوبارہ cool کرنا ہے دوبارہ سارا کام کرنا پڑے گا آپ سارے steps دوبارہ کرنے پڑیں اور add the end آپ کے پاس color crystals میں سے remove ہو جائے تو 7 step ہے کہ اگر آپ colors کو نکال لیں تو کیا کرتے ہیں animal charcoal کو آپ استعمال کرتے ہیں crystal میں سے color کو نکال لیں کے لئے تو students یہ ہمارا پورا ہو گیا topic complete ہو گئی ہماری جو ہے crystallization کا سارے steps سامنے پڑھ لئے امید ہے آپ کو بہت سامنے آگئے ہوں add the end ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں کہ crystallization کیسے ہوتی ہے تو ویڈیو سے آپ زیادہ اچھے طریقے سے clear ہوگا کہ کیسے ہو یہ crystallization تو اس میں ویڈیو میں وہ impure لیں copper sulfate تو اس سے پور پور کپر سلویٹ کی crystals بنائیں گے from impure یہ اس ویڈیو کی بات کریں تو اس ویڈیو میں ایک crude product ہے crude product کونسی ہے جی وہ ہے impure یہ دیں crystal جسنا بنتے ہیں preparation of solution of impure sample پہلے آپ impure sample ہے اس کو یعنی crude product impure sample ہے اس کے آپ solution بنائیں گے پھر filtration کریں گے koncentration کریں گے cooling کریں separation is hygiene ڈیو ایڈ نہیں اس طرح کے آپ کا crystal بن گئی کس کے بنائے copper sulfate کی سب سے پہلے آپ کیا لینا ہے copper sulfate لینا crude sample impure copper آپ لینا ہے اور آپ نے H2SO4 لینا ہے ساتھ آپ کا dilute water اور ethyl alcohol چاہیے دو beaker چاہیے آپ کو یہ china dish چاہیے یہ stirrer چاہیے اور spatula ہلانے کے لیے اور funnel اور filter paper اور یہ mining cylinder اور یہ test tube اور یہ battery dish اور یہ آپ evaporating dish اور cooling bath stand اور یہ آپ sand bath یہ سائی چیزہ آپ چاہیے ہوتی filtration جو آپ کا impure سیمپل ہے impure copper sulfate ہے دیکھیں 100 آپ water لینا ہے اس میں آپ نے آپ نے ڈال گیا copper sulfate impure ہے water میں impure ڈالا ہے copper sulfate اس اچھی mix کر لیا وزید اس کو saturated solution بنا لیا اس کا saturated solution بنا کے اس میں دیکھیں H2SO4 ڈال رہے H2SO4 ڈال لیں مقصد کیا ہے تاکہ وہ سارا dissolve ہو جائے clear solution بن جائے after adding H2SO4 solution clear ہو جائے اب اس filter کرنے آپ filter کرنے کے بعد ہم heat کریں گے اس کو saturated بنائیں گے تو یہ اس ویڈیو میں تو دیکھیں نیچے سینڈ پہ فنل لگائی فنل میں filter پیپر لگایا اب یہ دیکھیں اس طرح اس کو یہ دیکھیں تو ہم اس کو کیا کریں گے آپ filter کر لیا filter impurities کے اوپر آگئی filter پیپر پہ impurities رہ جائیں گی اب концentration آپ دیں filtrate 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 کو آپ نے گرم کرنا ہے گرم کرنا یہ دیکھیں یہ آپ نے sand بات ہے direct heating نہیں کر رہے دیکھیں نیچے heat کریں sand بات ہے sand بات میں آپ نے اپنی رکھنے چائنا نہیں تو direct ہم heating نہیں کریں safety کے لیے تاکہ china distoot نہ جائے direct heating سے ٹوٹ جائے china disto سکتی ہے تو that سا دیکھیں اب اس کو آپ concentration بڑھاتے جائیں اس پہ evaporation کریں گے تو آپ دیکھیں یہ point آگیا اس ہے crystallization point اگر آپ stirrer ہے اس پہ لیں گے اگر اس blow کریں اگر اس کے اوپر وہ stuck ہو جائیں تو اس کا crystallization point آگیا تو جب crystallization point آگیا تو آپ اس کو تھنڈا کریں تو moderate cooling پانی میں water bath میں رکھ دیا آپ نے اس کو water bath پہ آپ رکھ دیں گے کافی time رکھ نا پڑتا ہے آپ کو اس پہ تو یہ crystal آپ کے appear ہوگی اب آپ wash کریں گے پریس کریں گے drawing کریں گے سال step آپ کرتے ہیں جو ہم نے detail میں پڑھی ہیں تو اس crystal بند گئے اب دیکھیں اس کی washing کر رہے ہیں دوبارہ اس میں solvent ڈال کے یہ اس کی washing کر رہے ہیں تو washing کے بعد pressing اور drying کر رہے drying filter paper سے کر رہے یہ دیکھیں یہ crystal بند گئے یہ دیکھیں اس کو drying کرنے یہ دیکھیں dry کرنے کے بار یہ آپ کے crystals بن گئے copper sulfate کے crystals بن گئے precautions کیا ہیں precautions یہ ہیں کہ filtrate should be evaporated slowly by gentle heating and during concentration the solution should be cooled slowly slowly کریں otherwise آپ fast کریں تو tiny چھوٹ اڈا crystal بنیں گے تو یہ ہماری video تھی students تو complete ہو گیا ہمارا crystallization کا process اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ پوچھا جائے question کہ آپ NACL کی کیوں نہیں آپ کی اس کو پیور کیوں نہیں کر سکتے crystal سے تو کیا answer دیں گے آپ NACL کو آپ crystallization کا process استعمال کر کے پیور کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پیور پیور فکیشن ٹیکنیک ہے پیور فکیشن اس سے آپ پیور کر فکیشن گنا دیتے پیور فکیشن ٹیکنیک بھی ہے اور یہ separation ٹیکنیک بھی ہے تو اب NACL کو کیوں نہیں کر سکتے نمک کیا کر سکتے کر سکتے پیور کیوں نہیں کر سکتے یاد کریں گے تو امید سنیں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آج کا lecture next lecture میں next topic کے ساتھ آزر ہوں گے تب تک یہ نام ہے